بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے سب اپنے گھروں میں غیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے تمام آفاظ سے بریشانی سے اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین اللہم آمین تو جی دیکھیں خوبصورت لگنا ہر انسان کا جو ہے نا ایک شوک ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ حسین سے حسین تر لگے خوبصورت لگے تو اس کے لئے ہمیں کچھ نے کچھ افرٹ کرنی پڑتی ہے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم خوبصورت نظر آتے ہیں تو کچھ غزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کھانے سے اپنے سکن کو خوبصورت بناتے ہیں اپنے جسم کو خوبصورت بناتے ہیں اسی طرح بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگا کر اپنے سکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ویٹمین سی جو ہے ایک بہت ہی اہم کریکٹر ہے ہماری اسکن کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ویٹمین سی کا بہت ہی اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو فری ریڈیکل آتے ہیں پلوشن سے اور جو جو پریشن سے آتے ہیں ہماری سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں تو ویٹامین سی جو ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری سکن سے اس کو ریڈیوز کرتا ہے ہماری سکن میں ایک پروٹین ہوتا ہے کوریجین جس کا پہلے بھی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں تو ہماری سکن آپس میں جوڑے رکھتا ہے تو اس کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری سکن کیا ہوتی ہے دھیلی ہوتی ہے لٹکنے لگتی ہے رنکل آنے لگتے ہیں دھبے پڑھنے لگتے ہیں عجیب سی سکن ہماری ڈل اور روکھی ہونے لگتی ہے تو ان سب چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں کس سے ویٹامین سی سے جو کہ ہمیں پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے ویٹامین سی اور جو سکن اب دیکھتے ہیں کہ انٹون سی سکن ہو جاتی ہے کہیں سے کالی ہے کہیں سے وائٹ ہے اور ایکنی سٹارک بہت زارے دھبے دھبے چہرے پہ ایسے ہوتے کہ جو دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتے روکھی روکھی سی سکن ہوتی ہے ان سب کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتا وہ ہے ویٹامین سی آپ نے دیکھا ہے ویٹامین سی جو ہے بہت ہی مہنگی جو ہے سیرم ملتے ہیں اور کریمز وغیرہ جو بھی آپ لیتے ہیں ویٹامین سی جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے گھر میں تیار کریں جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور ہر بندہ اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے اور بہت ہی سستہ بن جاتا ہے اور بہت ہی زبردست اچھا سیرم تو ہم بعد میں بناوں گی میں اس کے بعد لیکن فیلحال ابھی ہم جو کرنے جارے ہیں میں نے پورے یوٹیوب میں ابھی تک کہیں بھی نہیں دیکھا ہے آج ہم کرنے والے ہیں ویٹامین سی کا فیشل ویٹامین سی فیشل کریں گے اس سے ہمارا چہرہ نکھرا نکھرا ساف ستھرا نظر آئے گا اور اس میں سے ایک جو ہم کریم بنائیں گے وہ ہم رکھیں گے بنا کر حرام سے ایک دو ہفتے تک اور اس کو یوز کرتے رہیں گے اس میں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ خراب ہونے والی تو اس کو آپ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں روزانہ یوز کر سکتے ہیں روٹین میں لیکن جو ہم سکرب بغیرہ بنائیں گے اس کو آپ فوری طور پر یوز کر لیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے اورنج لیا ہے اس کو دھو کے ساف ستھرا کر لیں بلکل جب وہ ساف ہو جائے گا پانی وغیرہ اس کو خوش کر لیں ٹیشیو سے یا کپریس ہے اور اس کی ہمیں چاہیے ہوگی سکن جو کہ اورنج کلر کا جو ہوتا ہے نا پیل اس کا صرف ہمیں وہ چاہیے وائٹ والا نہیں چاہیے تو وہ آپ کے لیے کر لیں جتنا بھی ہوگا تین یا چار اورنج کا جتنا بھی آپ لینا چاہیں یا بنا کر رکھنا چاہیں وہ آپ اس طرح سے نکال لیں سب کا جب وہ آپ سب نکال لیں گے تو پھر اس کے بعد بتاتی میں کیا کرنا ہے لیکن دیکھیں یہ ہر انسان کو یوز ضرور کرنا چاہیے جس طرح ہمارے جسم کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے ہماری اسکن بھی کھاتی ہے جسپ کرتی ہے آپ کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو وہ اپنے اندر جسپ کر لیتی ہے ہر چیز کو آپ ہلکہ ہلکہ کوئی چیز دیکھیں آپ جب فانڈیشن وغیرہ کچھ لگاتے ہیں آہستہ آپ کی جل کے اندر اگزوب ہو جاتا ہے بلکل جسپ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کچھ لگایا ہے تو بیٹامین سی ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بیٹامین ای کا آپ کیپسول یوز کرتے ہیں آپ کی سکن کریم بہت اچھے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ بیٹامین سی ہے اب دیکھیں ہم نے پہلے یہ پیل کو سارا کلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ ہم اتنے ہی ڈالیں گے جتنی ہمیں کریم بنانی ہے اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے تو آپ تین چمچے لے لیں کم بنانی ہے تو دو چمچے لے لیں تو جتنی آپ کو کریم بنانی ہے اتنے ہی آپ ایلو ویرہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ملانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے پوری رات کسی طرح ڈھک کے اس کو رپ رکھیں اور کسی چیز سے ڈھک دیں کھلا نہیں چھوڑیے گا اس کو بھلے آپ فریج میں رکھیں نہ رکھیں باہر ہی چھوڑ دیں لیکن اس کو ملا کر اور پوری رات کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ جتنے بھی اس کے گوڈ ریفیکٹ ہوں گی اچھی اس کی خاصیتیں ہوں گی وہ ساری ایلو ویرہ جیل میں شامل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں رات میں ہم نے بھی ہویا تھا اور اب اس کو بہت اچھی چمچے سے اس کو میش کر لیں یا آپ چاہیں تو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں جو آپ کو ایزی لگے اور اس کو بہت اچھی طرح باری کر لیں اور اس کے بعد ہم اسے چھرنی سے چھاند لیں گے بہت اچھی طرح اس کو دبا دبا کے نکال دینا ہے اس کو بلکل جو ہے جتنا بھی اس کے جوز جو بھی ہوگا اس میں نکل جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں بتاتی ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کو دبا دبا کر اچھی طرح سے سارا اس کا آپ جوز نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہمیں کیا ڈالنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ایک اور ہم جادوی چیز ڈالیں گے اچھا اگر دیکھیں اگر بہت زیادہ آپ کی خوشک ہے مطلب روکھی سی جلدے بلکل بے جانے تو آپ زیادہ ڈال لیے گا اور اگرچہ آپ کی اسکن اویلی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا کم ڈال لیے گا یہ دیکھیں اس اب ہم نے نکال لیے بہت اچھی طرح اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہماری اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اور بہت زیادہ ہماری اسکن کو خوبصورت بناتا ہے وہ کیا ہے بادام کا تیل تو بادام کا تیل ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا آپ اس کے اندر دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو تھوڑا سا کم ڈال لیں لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ خوشک ہے تو اس کے اندر ہم ڈال لیں گے ایک چمچہ بھر کے کیونکہ میری سکن میری سکن اویلی ضرور ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ جس کی جل خوشک ہوتی ہے اس کو کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ مجھے بہ خوبی ہے کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی سکن سردیوں میں ایسے چٹکتی ہے جسے کوئی سوکھی زمین ہوتی ہے کچھی زمین جو ہوتی ہے چکنی مٹی والی کستان چٹک جاتی ہے بلکل ان کی سکن بھی ایسے ہی چٹکتی ہوتی ہے سردی میں میں نے دیکھا ہے وہ بچارے رہی نہیں سکتے کوئی چیز جب تک موسٹرائزر ان کی جل پر نہیں جاتا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے اور کوئی چیز مطلب وہ مطلب برداشت نہیں کر سکتے اتنی زیادہ ان کو بچارے کو پریشانی ہوتی ہے تو میں جان سکتی ہوں کہ کتنا پرابلم والی بات ہے تو اس لیے آپ جو ہے آپ زیادہ اس میں آئل ڈال لیں گے اور اس طرح دیکھیں مساج کریں گے اپنی سکن پہ اچھی طرح سے بہت اچھی طرح پائن جسمنٹ مساج کریں اس کو اور آدھے گھنٹے گھنٹے جتنا آپ رکھنا چاہیں اس کو رکھیں اور چھوڑ دیں یہ آپ کو بنا کے رکھ لینی ہے خراب نہیں ہوگی اس کو آپ فریج میں رکھیں اور آپ اس کو روزانہ کی بیس پیس کو آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ ڈال کے رکھ لیں کسی جار میں جتنا آپ نے مطلب بنایا ہے اس کے حساب سے آپ جار لے لیں اور ایر ٹائٹ جار میں بوٹل میں اس کو ڈال کے رکھ لیں فریج میں ٹھیک ہے کافی دن تک یہ آپ کو چلتا رہے گا اچھا اب جو ہم بنا رہے ہیں دو چمچے لے لیں تین چمچے لے لیں پوری باڈی پہ کرنا چاہیں پوری باڈی پہ کر سکتے فیس پہ کرنا چاہیں فیس پہ کریں اور گردن کو مطلب بھولیے فیس کے ساتھ گردن پر بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ میں نے لیا ہے اورنج جوز اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں کون فلور ٹھیک میں کون فلور ڈال لیوں آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی شامل کر سکتے دہی شامل کریں کون فلور شامل کر لیں کون فلور کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ پتلہ پسند کرتے ہیں پیس برش سے لگانا ہے پتلہ لگا لگا لیں اتنا کہ جتنا آپ کے چہرے پہ رک جائے اگر گاڑا بنائیں گے بہت زیادہ گاڑا بھی مت کی ہے کہ لگانا مشکل ہو جائے جتنا آپ سوٹ کرتے جتنا آپ لگانا پسند کرتے پتلہ ہوگا تو تھوڑا سا بھار بھار سے لگانا پڑے گا اس لگا کرنے جل کیونکہ ایلوویرا جل تو بس سمجھیں کہ اسکین کے لئے بیسٹ ہے آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے لیکن میں نے مارکٹ کا لے لیا ہے آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں پلانٹ ہے میرے پاس لیکن یہ ہے کام اتنے زیادہ ہوتے کبھی کبھی تو پھر میں یہ مارکٹ کا لاخر رکھ لیا ہے لیکن جو چیز آپ رکھ نہیں ہوتی ہے لانگ ٹائم تو اس کے اندر آپ فریش کریں گے تو پھر وہ آپ رکھ نہیں سکتے زیادہ ٹائم کے لئے لیکن اگر یہ آپ کمرشل جو یوز کریں گے تو پھر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا زیادہ ٹائم تک خراب نہیں ہوتا تو تھوڑی سی اس میں ڈال دیں گے ون پنچ حلدی بس یہ ڈال دیا آپ نے پھر بھی آپ دیکھ لیں کر آپ کو پتلا لگ رہے تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں میں نے پتلا بھی دکھا دیا بنا کے آپ کو ایسی پوزیشن میں چاہیں تو اس پہ بھی ایسے لگا سکتے ہیں اور اگر زیادہ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے جی ویٹامین ای کا کیپسول اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مستہ نہیں ہے آپ ایسے کریں کہ ایسے ویٹامین ای کا جو ایل آتا ہے اگر کیپسول نہیں ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں بس یہ ہمارا فیس پیک بن کے تیار ہو گیا ہے لیکن میں پھر کہوں گی کہ اگر آپ کو پتلا لگتا ہے تو آپ اس کے اندر اور ڈال دیے گا تھوڑا سا کون فلور ٹھیک ہے اچھا آپ نہ چاہیں کہ کون فلور نہیں یوز کر نا ہے تو آپ اس میں دہی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کی بہت زبردست ریزلٹ آتا ہے اس طرح یہ دیکھیں ہاتھ پہ لگا لیں اور نظر نہیں آرہ ہے کیمرے میں سوری تھوڑا سا ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھیں دکھا رہی ہوں میں اس طرح لگا لیں اچھی طرح سے آپ اس کو اور ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا سا مساج کرتے رہے اور لگاتے رہے اور بہت اچھی طرح سے پولی سکن کو آپ اس دھک لیں گ اور پھر دیکھے کہ وہ نیچے جم جاتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ گاڑا ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر گلاب اور ڈال دیگا یا تھوڑا پانی ڈال دیگا یہ دیکھیں دو چیزیں ہماری ہو گئی یہ ہماری آ گئی یہ تیسری چیز یہ چھلکے اور چھلکوں کو بہت ہلکا نہ لیں بہت ہی کام چیزیں آپ نے دیکھا بازار میں جو ملتا ہے اورنج پیل پاورڈر بہت ہی مہنگا ملتا ہے جب ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ بنائیں فریش آپ کیا کریں بہت سارے پھر روکر اس کو سکھا دیں ہار بنا کے یا پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کینچی سے پیس کریں اور اس کو سکھا دیں اور دھوپ میں سکھائیں دھوپ میں سکھائیں یا گھر میں نیچے کہیں بھی سکھا دیں کہ اس کا اچھی طرح سے بلکل یہ کڑا کھو جائیں اور بتاؤں گی جس میں اس کا پاڈر استعمال ہوتا رہے گا اور آپ کے کام آنے والی چیزیں یہ دیکھیں آپ مساج کریں مساج کریں اور اس کے بعد جب یہ سوک جائے گا تو سوکنے کے بعد اس کو رگڑے گا بلکہ ہاتھ گیلا کر دیکھیں آپ کو میری سکن میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا دیکھیں نینا آدھا ہاتھ دیکھیں کیسا ہے اور آدھا ہاتھ دیکھیں کیسا ہوگیا یہ شاہین دیکھیں اس میں کیسی آرہی یہ دیکھیں تھوڑا سا کیمرہ مجھ سے دور ہے تو اس لئے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اور ساتھ میں مجھے بھی پرابلم ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ تو آپ جب کریں گے تو آپ خود ہی فرق محسوس ہوگا کیونکہ جب آپ سکن پہ ہاتھ اپنے ٹچ کریں گے دیکھیں گے تو خود بخود فرق محسوس ہوگا یہ ہماری ہوگئی دوسری چیز فیس پیک بھی ہوگیا کریم بھی ہوگئی اور اب میں آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ کرتے رہیں گے تو آپ کی سکن ایک مہینے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ جادو نہ سمجھا کریں کہ آج لگایا اور اب ہوگی اب اس سے فرق ضرور محسوس ہوگا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مستقل آپ کا بلکل صاف ہو جائے چہرہ داغ دھبے دور ہو جائیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک دم سے نہیں کیونکہ آپ سکن خراب بھی تو ایک دن میں نہیں ہوئی آہیسہ خراب ہوتی تو آہیسہ صحیح بھی ہو جائے گی میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی کہ اب چہرہ چاند چمک نہیں بلکل نہیں بولوں گی ہر کام ہوتا ہے تھوڑا سا تحامل سے آہستہ آہستہ ہوگا فرق آپ کو پہلے دن سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ ہوگا اچھا آپ دیکھیں ہم بنائے رہے ہیں سکراب تو سکراب کے لیے جو ہم نے ابھی نکالا تھا جس ہم نے سب نکال لیے تھا یہ وہ ہی گودہ جسے کہیں گے چھلکوں کا یہ وہ ہی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چاول کا آٹا چاول کے آٹے سے بہتر مجھے سکراب اور کوئی نہیں لگتا ہے تو چاول کا آٹا ہم نے ڈال دیا اور سکراب اور اس میں کافی دانا دانا سا محسوس ہو رہے کیونکہ میں نے ابھی جب کیا ہے تو بہت اچھا سکراب ہوا ایسے اور میں فیشل کر چکی ہوں اس کے بعد میں وائز آور کر رہی ہوں اور یہ ہم نے جو باقی بچا تھا وہ بھی میں ڈال دی ہے یہ وہ ہی اورنج پیل ہے جو ہم نے جس میں سے سکراب نکال تھا وہ یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا اس سے آپ بہت اچھا گردن پہ فیشل پورا سکراب کر لیں سب سے پہلے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ میں نے چاول کارٹا تھوڑا سا اور ڈال ہے کم بڑھ تھوڑا سا دانا اور ہونا چاہیے اس میں سکراب کر لیں اور کچھ نہیں بس تین چیزیں چاول کارٹ آئے اور ہم نے گلاب کارکسم ڈال کے بنا لیا پہلے آپ سکراب کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے چہرہ کلین کیا پھر آپ نے سکراب کر نی اس اس کے کریم لگانے کے بعد آپ چاہیں تو دھو دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دھو نہ ہو تو کچھ دیر بعد دھو بھی سکتے نہیں تو لگا رہنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے آپ کا چہرہ آپ دیکھیں گے وہ کریم آپ کو روزانہ لگانی ہے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد جب ختم ہو جائے تو وہ آپ دوبارہ بنا لیے گا ٹھیک ہے یہ دو چیز آپ نے بھی کر لیے اور وہ کریم آپ بنا کر لیں گے مستقل استعمال کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا اور کہیں گے کہ ہاں کوئی چیز تھی جو ہم نے استعمال کی اور واقعی ہماری جو سکین کی جتنی بھی پرابلم تھی وہ حل ہو گئی ہے ٹھیک تو بس اتنہ ہی کافی ہے آج کے لیے آگے جیسے وقت آئے گا میں بھی آپ کو اس کا سیرم بتاؤں گی بٹام انسی کا سیرم بھی بہت زبردست ہوتا ہے ٹھیک اور جب تک موسم بھی ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ آپ کو ملی ہے تو جب تک سیزن میں ہیں تب تک آپ سے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور مجھے دیجئے اب اجازت اچھا ایک بات اور میں آپ بتا دوں یہ سب چیزیں تو آپ رکھ لیں اپنے فریج میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی فیشل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی سکن پر موسٹرائزر ضرور لگایا کریں موسٹرائزر میں آپ سے یہ نہیں کہ ہوں بزار سے خرید کلائیں میں آپ دس دفعہ بتا چکی ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا گلاب کا ارک لینا ہے تھوڑی سی گریسلین لینی ہے اور اس کے اندر ایک ویٹیمن ای کا کیپسول ڈال کے ملا کے رکھنا ہے میں روزانہ رات کو لگا کر سوتی اور آپ کو بھی میں کہ روزانہ رات کو لگا کر سویا کر آپ کی سردیاں اتنی مزے سے گزریں گی سردیاں کب آئیں اور کب چلیں گی اسکین آپ کی اتنی پیاری رہی گی ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے وہ لگا لیں کوئی بھی فیشل کرنے کے بعد تاکہ اسکین آپ کی بہترین ہو جائیں تو اب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پھر ملوں گی اچھی سی ریمیڈی میں تب تک اللہ حافظ